ہیلو گائیس کیسے ہو آپ لوگ سواگ ہے آپ کا سرین چلپل چینل پہ تو گائیس آج ہم بات کرنے لے پب جی کے بینڈ کے پر میں جو ریزنٹل لگ گیا ہے اور وہ کیوں لگایا ہے کس سے لگایا ہے ریزنٹس کیا ہے وہ سارے چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو پر کور کرنے والا ہوں ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا دوسرے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سب کو پتہ جلے کی بینڈ لگا کیوں ہے اور کیسے ہم چیزوں سے بس سکتے ہیں تو جائے نائم فشنے کرتے ہیں چل شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سیشان تو گائیس سکرین میں جیسے آپ دیکھ رہے ہو پب جی ریمائنڈر کی آپ کیا 18 سال کے نیچے ہو یس یا نو تو آپ اپنے ایج کی طرف سے یس یا نو کرنا تو گائیس پہلے یہ بینڈ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دیکھو گائیس کیا ہوتا ہے کہ یہ انڈیا بہت سارے کانٹوورسی میں بھیرا رہتا ہے اور پب جی ایک گیم اتنا ہائی لیٹ ہو گیا بچے لوگ سب اتنے ایکسائیڈ گیم ہیں اور ساتھ سے زیر فیملی لوگ مطلب جو بھی ماں باپ لوگ اپنے بچوں کو فون دے جاتے ہیں اور بچے یہ گیم ایڈٹ ہو کے کھیلتے ہی رہے 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 اب میرا ایس ای رو گیمر کمیونیٹی سنی چلبل فیملی کی عور سے میں سارے ینگ بچوں کو جو بھی اپنے ینگ بچے ان سب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کی بھائی لوگ دیکھو تم لوگ ہمارے چھوٹے بھائی جیسے ہو تو یار ایک فیملی ممبر ہو تم لوگ یار پ گیم کا ایک ٹائم رکھو دن میں ایک گھنڈہ دو گھنڈہ تین گھنڈہ رکھو اب پرابلم کیا ہو کہ ہم لوگ اس کو اس لیول پر لے کے چلے گئے اس لیول پر لے کے چلے گئے کہ بھائی یار ہم کو پب جی چاہیے جو بھی بچہ جس کے ساتھ بھی میں کھیلتا ہوں یار جو بھی سکول کے ٹائم پر پب جی کھیلتا ہی ہمارے ساتھ کبھی کبھی آمین ٹوشنز کے ٹائم پر کھیل رہے ہیں یا پھر کوئی بھی ایونٹ کر رہے ہو تو یار میں کہنا چ چاہتا ہوں کہ یہ بلکل غلط ہے یار پب جی کو اتنا پرائیٹی مت دو پڑھائے پہ دھیان دو پڑھائے کمپلیٹ کرو اپنا اگر پڑھائے کمپلیٹ ہوگا تو پب جی اسے گیم کریٹ کر لو تم لوگ خود کا ایک زندگی بناو بھائی کیونکہ دیکھو سکول لائف جو ہے یار یہ بلکل ایک ہیون ہے دیکھو تم کو لگ رہا ہے کہ میں تم کو یہ ساتھ سنا رہا ہوں لیکن یار سیریسلی یار سکول لائف ہیون ہوتا ہے کیونکہ ہم کو پتا ہم نے سکول لائف کر کیا ہے اب ہم پیسے کمار رہے ہیں اپنی جندگی جی رہے تو ہم کو پتا ہے کتنا سٹرگلنگ لائف ہے یار تو یار پلیز پب جی کھلتے کہ ہم نے لائف سپوائل مت کرو پب جی بہت اچھا گیم ہے سکلس ویلس بہت اچھا نیس کرتا ہے اب انڈیا میں بین کیوں لگ رہا ہے دیکھو گائز دو تین ڈیتھ ہو چکے جہاں پہ ایک بندہ نے سوسائیڈ کر لیا تھا کیونکہ اس کو فون نہیں ملا تھا اور ایک بندہ ریل کے ٹریک پہ مر چکا ہے اور ایک ب بندہ ہے کہ گردن میں پروبلم ہو رہا ہے کیونکہ وہ دن بار کھیل رہا تھا کرکے وہ مر گیا ہے کچھ بچے میسنگ ہو گئے ہیں بہت سارے بچوں کا ایکزام میں فیل ہو رہا ہے تو گائز یار پب جی ایک طرح کا گیم ہے جو بہت ہی اچھا ہے لیکن ہم لوگ اپنے اوور ایڈکشن کی وجہ سے اپنا لاؤس کر رہے ہیں تو یار کوئی بھی چیز اتی کرنا بہت ہی نقصان مند ہوتا ہے میرا آپ سب لوگ سے ریکویسٹ ہے ایز بردر پلیز پب جی کو کنٹرول میں ک کھلو تم اگر کنٹرول میں کھلو گے تو پب جی کا بین جلدی اوٹ سکتا ہے لیکن اگر تم کنٹرول میں نہیں کھلو گے پب جی پہ اور بھی بین لگ سکتے جس سے جو اگزیشنگ گیمر سے جو اگزیشنگ کمیٹی ہے ان کو بھی پروبلم ہو سکتے ہیں اب چلو اگر بین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اگر آپ نے ایٹین ایرز کے یس کیا ہے تو ہر دو گھنٹے میں آپ کو ایک ہیلت نوٹیفکیشن آئے گا اور جیسے ہی چھ گھنٹے ہو جائیں گے آپ کا گیم ہو پانچ بجے تو ڈیلی صرف چھ گھنٹے کٹ ہو لیکن اگر آپ مور دن ایٹین ایرز ہو تو آپ ایڈلٹ ہو تو گیم کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس خود کا سوچنے کا دماغ ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو چھ گھنٹے جیسے ہی ہو جائیں گے آپ کو ایک نوٹیفکیشن آئے گا کہ ہر پندرہ منٹ کا بریک لیلو اور پھر آپ اپنا گیم کنٹینیو کر سکتے ہو لیکن پھر سے میں اپنے سارے بھائیوں کے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہوں پلیز گیم کو اتنا سیریس مت لو لائف کو سیریس لو لائف میں بہت سارے چیزیں آنے والے ہیں آپ یہ سب چیزیں فیس کرو کہ بعد میں آپ خود پہ سوگی آ رہی ہے یہ کیا مستی کرتا تھا میں بچپن کی ٹائم میں لیکن اوورال پب ج گیم بہت اچھا ہے پب جی کا بین اور پب جی کا فیوچر ہمارے ہاتھ میں ہی ہے جس طرح ہم اسے کھیل رہے اور جس طرح ہم اسے انکریج کر رہے ہیں وہ آپ کے اوپر بینیفیٹ رہے گا تو گائز اگر جادے لوگ کچھ لوگ کو برا لگاتا ہے ہم ایکسٹریملی سوری لیکن میں آپ لوگ اپنا فیملی میمبر سمجھتا ہوں اور اسی کی حساب سے میں آپ لوگ کو ٹریٹ کرنا ہوں تو یار فیلال کے لیے میں چلتا ہوں لیکن پلیز اپنا ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے آپ لوگ می نہیں کر سکتا ہوں اپنے لائف کے ڈیسیجن بلکل کریکٹ لینا کیونکہ آپ کا ایک غلط ڈیسیجن آپ کے لائف کو بہت بدل دے گا اور پلیز ماننا بینگ سینئر مجھے پتا ہے کہ لائف میں میں نے اتنے سارے غلط ڈیسیجن لیے دیں اور ہر غلط ڈیسیجن کو میں رگرٹ کیا تھے کہ کاش میں اسے ٹائم میں پیچھے آ کے بدل سکوں تو آپ لوگ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے بہت اچھا ڈیسیجن ٹائم ہے پلیز سپین کرنا اپنے لائ کو ہیلپ کر پائے اور پلیز یار اگر آپ لوگ مجھے فالو کر رہے ہو آپ لوگ اگر مجھے اپنا اچھا بھائی یا پھر اچھا گیمر سمجھ دے تو پلیز اس گیم کو زیادہ پرائیوٹی مد دینا ٹھیک ہے تو فیلال کیلئے میں چلتا ہوں اپنا ہیلتھ ایجوکیشن ہر چیز کا خیال لگنا تب تک کیلئے بائی اور سیو سنے دنیکسٹ ویڈیو موسیقی